پردھان منتری موڈی کے چار سو پار کا جو ٹارگیٹ ہے اس کے ہم بات کریں گے آج ہماری ریسرچ ٹیم نے آپ کے لیے کچھ خاص آنکلے نکالے ہیں ایسے آنکلے جو یہ بتاتے ہیں کہ کیسے نریندر موڈی کا چار سو پار والا ٹارگیٹ مشکل بھلے ہو لیکن اسمبھب نہیں ہے اور وہ اس ٹارگیٹ کو حاصل کر سکتے ہیں حالانکہ مشکلیں بہت ہیں لیکن مشکلوں کے پہاڑ کے آگے ہی سفلتا کا میدان نظر آتا ہے کونفیڈنس ایسا جس سے ویروڈیوں کی نیند، ہوا، پانی سب خراب ہو جائے ویروڈی سوال اٹھا رہے ہیں آخر اتنا کونفیڈنس آتا کہاں سے ہے اگر انہیں اتنا کونفیڈنس ہے تین سو ستر سیٹ کا کہاں سے آ رہا ہے یہ کونفیڈنس کچھ تو گڑ بڑ کر رکھیے نا ویروڈیوں کے سوال جائز ہیں سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف جب انڈیا گڑ بندھن کے چووویس سے زیادہ دل میدان میں ہیں اور دوسری طرف انڈیا کے دل اس میں بھی اکیلے بی جے پی تین سو تین سٹیٹے لے کر آئی تھی تو ایسا کیا ہو جائے گا کہ نرین رموڈی تین سو تین کو اس بار تین سو ستر میں بدل دیں گے اور انڈیا کے سیوگیوں کے دم پر چار سو کے پار پہنچا دیں گے تو آپ کو یاد ہوگا اس کے پیچھے بی جے پی کے راشتی ادھویشن میں نرین رموڈی نے کارکارتاؤں کو چار سو پار کا مول منتر دیا تھا لیکن حقیقت کی زمین پر سوچنے والی بات تو ہے کہ کیا یہ سمبھاؤ ہے تو سب سے پہلے آپ کو چالیس سال پیچھے انیس سو چوراسی کے چناؤں میں لے کر چلتے ہیں جب کانگریس نے راجیو گاندھی کی اگوائی میں چار سو چودہ سیٹیں جیتی تھی تب سے لے کر چالیس سال باد آج بھی چار سو سیٹیں درلب ہی نظر آتی رہی ہیں لیکن اس بار پردھان منتری نیرین رموڈی کے کانفیڈنس کو ان کا ہومورک ان کے مقام تک پہنچا سکتا ہے وہ ہومورک جس میں بی جے پی کے لیے صرف چار فیزدی سے کچھ ادک ووٹوں کا ٹارگٹ ہے اگر بی جے پی نے چار فیزدی ووٹ اور حاصل کر لیے تو چار سو کا ٹارگٹ پورا ہو سکتا ہے کیسے؟ اب اسے سمجھیں سال 1984 میں جب راو جیو گاندھی جیت کر آئے تھے تب کانگریس کا ووٹ پرتشت 49.1 فیزدی تھا جبکہ 2019 میں نریندر موڈی جب سکتا میں آئے تھے تب انڈیے گٹ بندھن کو 44.48 فیزدی ووٹ ملے تھے یعنی 1984 میں کانگریس کے کل ووٹ پرتشت کے قریب پہنچنے کے لیے انڈیے کو قریب قریب 4.26 فیزدی ووٹ ہی حاصل کرنے ہیں اور اگر ایسا سمجھ ہو گیا تو بی جے پی کی اگوائی میں انڈیے 400 کے پار پہنچ سکتا ہے اس بار تو ان کو جمانت بچانے کے لیے ہی بہت سنگرس کرنا پڑے گا ساتھیوں آج پورے دیش کا ایک ہی موڑ ہے اب کی بار اب کی بار موڈی کی گارنٹی ہے یہ آسان نہیں ہے بلکہ پورے دیش پہ سرکار کے لیے سکاراتمک لہر کی بھی ضرورت ہے اور اس حصے میں بھی موڈی امید سے ہے کیونکہ ورش 1984 میں پور پردھان منتری انڈرا گانڈی کی ہتیا سے پیدا ہوئی سہان بھوتی نے کانگریس کو 400 کے پار پہنچایا تھا اور ورش 2024 پہ رام لہر اور کاشی مطورہ جیسے مندیروں کی لہر نے بی جے پی کو امید سے لبریز کر رکھا ہے حالانکہ 40 سال بعد حالات بہت بدل چکے ہیں بی جے پی بھی اس بات کو بخو بھی جانتی ہے اسی لیے راشتی ایڈیویشن میں جب موڈی کارکرتاؤں کو سندیش دینے آئے تو انہوں نے بتایا کہ جنتہ کے بیج موڈی کے 10 سال کے کام کو لے کر جانا اور اگلے 5 سال کے پلان کو بھی انہیں سمجھانا جس کا ذکر وہ اپنے ہر بھاشن میں عام طور پر کر رہے ہیں زاہر ہے یہ آسان نہیں ہے لیکن جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں لہر کے ساتھ بی جے پی کام کے تڑکے کو لگائے گی ساتھ ہی اگلے 5 سال سے لے کر وکشت بھارت تک کا بلوپرنٹ بھی یوانوں تک لے کر جا رہی ہے یہ وہ یوان ہیں جن کی دو کرون کی آبادی پہلی بار دوہزار چوبیس چناؤں میں ووٹ ڈالنے والی ہے کسی بھی بودھ میں ایک بھی فرس ٹائم وٹر ایسا نہ ہو جس تک بی جے پی کا کارکرتہ پہنچان نہ ہو آپ کو انہیں پچھلے دس برسوں کے کام اور آنے والے پانچ برسوں کے پلان اس کے ویشے میں جرور بتانا ہے پچھلے دس سالوں میں یوانوں کا ایک بڑا ور نریندر موڈی سے پریڑت ہوا ہے جس تیڑی سے موڈی سرکار اپنے کام گنا رہی ہے اس سے وہ پریڑت ہو رہے ہیں اگر یہ پریڑنا چناؤ بودھ تک پہنچ گئی تو اب کی بار چار سو پار کا موڈی لکش ان کے لئے درلب نہیں رہ جائے گا لیکن وپکش کو حلکے میں لینا بھی کسی غلطی سے کم نہیں ہوگا کیونکہ گھٹ بندھن میں پڑ رہی دراریں گھٹ رہی ہیں اور سوکھے ہوئے گھٹ بندھن کی شاکھوں پر نئے کوپل دوبارہ پھوٹ رہے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا دوہزار چوبیس میں کیا ہوگا اس کے لئے آپ کو دوہزار انیس میں چلنا پڑے گا کیونکہ تب تین سو پار کا لکشت تھا اور تین سو پار ہوئے تھے دوہزار انیس میں بیجی بی اپردارشن کیا کہتا ہے ذرا یہ سمجھئے کیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں شیطر کیا ہے اور جیت کا پرتیشت کیا ہے یہ آپ سمجھئے کیونکہ دوہزار انیس میں لگ بھگ لگ بھگ 82 پرتیشت شیطر میں جیت درج کی تھی بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کو سیٹوں کے پیمانے پر دیکھیں گے تو 191 میں سے 155 سیٹیں جیتی تھی اسی طرح اگر ہم پشن بھارت کی بات کریں تو 65.3 پرتیشت جیت کا پرتیشت رہا تھا لگ بھگ 65% کے آس پاس اور 78 میں سے 51 سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتی تھی اسی طرح پوروی بھارت کی بات کریں تو 47.1 پرتیشت جیت کا پرتیشت رہا بی جی پی کا اور 141 میں سے 67 سیٹ بی جی پی نے جیتی یہاں پر ابھی اور گنجائش ہو سکتی ہے اسی طرح اگر آپ دکشن بھارت کی بات کریں گے تو یہاں پر بی جی پی کا جو پردرشن تھا وہ ٹھیک نہیں تھا لگ بھگ لگ بھگ 23% یہاں پر جیت کا پرتیشت تھا اور 132 میں سے صرف 30 سیٹیں بی جی پی کے کاتے میں آئی تھی یہاں پر کافی صدھار کی گنجائش ہے اور اس کی دشاں میں کام کاج بھی چل رہا ہے پردھان منتری نریندر بودی آج اپنے سنسدی اکشتر میں تھے یہاں انہوں نے سنت رویداس کی 25 فیٹ اونچی پرتیمہ کا اناورن کیا یہاں وہ سوبے کے مکھی منتری یوگی آدھتینات کے ساتھ سنت گرو رویداس جنمیستھلی پہنچے سنت رویداس کو سنت رویداس بھی کہا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ دلت سمودائے انہیں اپنا پرتیق پرش مانتا ہے خاص بات یہ بھی ہے کہ دلت اور بہجن سماج کے راجنیتک ڈل ان پر اپنا ایک آدھکار بھی سمجھتے رہے ہیں پی اے موڈی اپنی جن سبھاؤں میں اکثر سنت رویداس کا ذکر کرتے رہے ہیں ہمیں نسکام بھاو سے کم کرنا چاہیے سنت رویداس کی شکشہ آج پورے دیش کے لیے ہے دیش اس سبھائیں آج آج کے امرت کام میں پرویش کر چکا ہے پچھلے ورسوں میں امرت کام میں بھرسید بھارت کے نرمان کی مجبوط نیو رکھی جا جاتی ہے اب اگلے پانچ سال ہمیں اس نیو پر وکاس کی ہمارت کو اور اونچائی دینی ہے اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دیش پر کی کتنی لوگ سبھا سیٹوں پر سنت رویداس کو ماننے والا سمودھائے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اتر پردیش مدھی پردیش بحار پنجاب نقشے پر آپ سمجھئے اس کے علاوہ ہریانہ اور کرناٹک کی ایسی سیٹوں پر سنت رویداس کا سیدھا اثر پڑتا ہے کن لوگ سبھا سیٹوں میں چوراسی سیٹیں ایسی ہیں جو ایسی کے لیے آرکشے تھے اور دوہزار انیس کے آم چناؤں میں بی جے پی کو سب سے زیادہ چھالیس سیٹیں یہی سے حاصل ہوئی تھی یعنی جو ریزرڈ سیٹیں ہیں وہی پر بی جے پی نے بڑی جیت دج کی تھی اگر اتر پردیش کی بات کریں تو اتر پردیش کی اسی سیٹوں میں سے سترہ ایسی سیٹوں میں سے بی جے پی نے چودہ سیٹیں جیتی تھی جبکہ دو سیٹ بی ایس پی جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی یہ پرانا نتیجہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور دوہزار گیارہ کی جنگلدہ کے مطابق انسوچت جاتی میں پنجاب کی آبادی کا لگ بھگ 32 پرتیشت اور اتر پردیش کا لگ بھگ 20 پرتیشت شامل ہے اور ان دنوں کسانوں کا اندولن بھی چل رہا ہے ظاہر ہے کسانوں کو بھی ایک اچھا سندیش دینے کا یہ پریاس نظر آ رہا ہے بڑھتے آنگے آئین ڈی آئی اے گٹ بندھن میں ایک بار پھر جان آنے لگی ہے کچھ دن پہلے تک ٹوٹ کی کگار تک پہنچ چکے وپکشی گٹ بندھن میں پڑی گانٹیں اب دھیرے دھیرے کھل رہی ہے قواید یہی ہے کہ کسی طرح گٹ بندھن کو زندہ رکھا جائے اور بی جی بی کے خلاف مضبوط مورچہ تیار کیا جائے گٹ بندھن کو لے کر اب تک جو تصویر سامنے آئی ہے اس میں سب سے بڑا پہلو کانگریس کا کمزور ہونا ہے جانگاری کے مطابق لوگ سباہ چناؤں میں آئین ڈی آئی اے گٹ بندھن 351 سیٹوں پر مل کر لڑے گا جبکہ 991 سیٹوں پر کانگریس اکیلے دم پر لڑے گی یعنی وپکش نے ایک ایسا گٹ بندھن تیار کیا ہے جو کچھ جگہ پر تو موڈی کے خلاف ایک جٹ ہوگا لیکن کچھ جگہ ایک دوسرے کے خلاف بھی امید بار اتارے جائیں گے نئی امید کے ساتھ گٹ بندھن میں نئے سمیقرن سادھے گئے ہیں کوشش ایک جٹہ دکھانے کی ہی نہیں بلکہ ایک جٹ ہونے کی بھی ہے اسی لیے بنگال کے ساتھ ہی مہاراشتر میں بھی منتن پھر سے شروع ہو چکا ہے کانگریس کے مطابق بنگال اور مہاراشتر میں سیٹ بٹوارے کو لے کر بات چل رہی ہے بنگال میں ممتہ بنرجی نے سبھی سیٹوں پر اکیرے چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ٹی ایم سی سے ابھی بات کر رہی ہے تو یہ گٹ بندن میں تین سو اکیابن سیٹ اور کانگریس ایک سو بانوے سیٹ اب ذرا سمجھئے گٹ بندن کی اتنی سیٹوں میں سے کانگریس پارٹی کتنی سیٹوں پر لڑے گی ایک سو بانوے سیٹ انڈیا گٹ بندن میں سمجھوتا کن کن چیزوں کو لے کر ہو رہا ہے وہ ہم آپ کو ایک ایک کر کے وستار سے بتا رہے ہیں کیسے ممتہ بنرجی کیسے اکھیلیش یادہ کیسے اربین کیج ریوال کو کانگریس پارٹی ساتھ رہی ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اور زینیوز پر خبریں زینیوز